پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ روایات میں آتا ہے قول کے مطابق نوے سال عمر ہوگی نوے سال نوے سال کی عمر تک اولاد ہی نہیں ہے اور آج ہمیں شادی کے چھے آٹھ سال ہی ہوتے ہیں چھے آٹھ سال کے اندر ہی اللہ کی شکاتیں شروع کر دیتے ہیں یار کیا بات ہے بھئی سب کو اولادیں ملنی ہیں میڈیکل ہی بلکل ٹھیک ہیں بھی ٹھیک ہیں پتہ نہیں اللہ کو کیا مذہور ہے یار اللہ میاں کیا ہو گیا ہمیں اولاد نہیں ساتھ والوں کو دیکھو بارہ بچوں کی ڈار پھر رہی ہے سبر کیونکہ یہ سب کیونکہ دیکھو اسباب اختیار کرنا یہ تو وہی چیز ہے کہ اسباب اختیار کرنا آپ کا کام ہے نتیجہ ظاہر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام قرآن میں اللہ نے کہا کیا تم بچے پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں گویا کہ بتایا کہ ہم پیدا کرتے ہیں تمہارا کام سبب اختیار کرنا ہے اور نتیجہ میرے سبورت کر دینا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس وقت نتیجہ ظاہر ہو جاتا ابراہیم نے کوئی شکایت نہیں کی بڑھاپے میں جا کر اولاد مل رہی ہے اسماعیل مل رہے ہیں اب بڑھاپی کے اولاد سے محبت اور الفت کا کیا عالم ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی محبت ہوگی اب وہ تعلق کیا حکم ہوگیا اس شیرخار بچے کو اب وہ مکہ کے جنگلوں کے اندر چھوڑا ہو ملک شام کے اندر موجود ہیں اور شیرخار بچے کو مکہ کے اندر چھوڑنے کو حکم دیا جا رہا ہے اب بتاؤ یہ اللہ کے نبی پوچھ سکتے ہیں اللہ میاں چھوٹا سا بچہ معصوم اب مجھے کتنا اس سے پیار ہے اب میں اتنی دور چھوڑا ہوں ایک لفظ شکایت کہتے ہیں ٹھیک سبر اب آپ بتائیے آپ اپنے بچے کو ادھر سے ادھر کرنے کو تیار نہیں ہیں سکول بھیجتے ہیں تو دس لفظ تیچر سے پوچھتے ہیں ہاں بچہ ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ پہلے سکول کے آگے کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ آدھے گھنٹے بعد چھٹی ہوتی ہے نہیں بچے کو لینے جا رہو یار بے چین ہوتے ہیں بچہ نظر آجائے ہو جی اور وہاں حکم ہو رہا کہ اب اس کو چھوڑا ہو اب ملک شام سے وہ مکہ کے اندر پہنچ رہے ہیں اپنی اس اپنی حسین و جمیل تابدار بیوی جس کے بطن سے اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا کر دی کہا کہ اس کو بھی اور یہ اس معصوم بچے کو بھی وہاں بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑا ہو آپ نے سبر کیا ایک حرف شکایت نہیں ٹھیک وہاں جا کر چھوڑا وہاں چھوڑنے کے بعد جب چلے ہیں حاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں کیا ہوا آپ ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں نہ نہ پانی نہ سایا پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں اور کچھ نہیں بول رہے ہیں خاموش چل رہے ہیں چل رہے ہیں ایک دفعہ پوچھا دو دفعہ پوچھا تیسری مرک پا پوچھا یہاں تک حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خود ہی کہا کیا تو آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے آپ کے رب نے حکم دیا کہ مجھے اور شیرخہ بچے کو یہاں چھوڑی ہیں جنگل میں جب یہ پوچھا تو اتنا جواب دیئے نعم ہاں میرے رب نے حکم دیا ہے اتنا کہا یہ اتنا کہنا تھا حاجرہ نے فورا قدم روک دیئے اگر تیرے رب نے حکم دیا ہے تو رب انشاءاللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا ادھر دیکھو اللہ کی بندی کا توقع ایمان کا عالم دیکھو کہا کہ اچھا تیرے رب نے حکم دیا ہے تو ذاتی طور پر کوئی ہم سے بیزار نہیں ہے تیرے رب نے کہا کہ یہاں چھوڑا تو فورا اس اللہ کی بندی نے قدم روکے یہ نہیں پوچھا اچھا رب نے کیوں حکم دے دیا معصوم بچہ ہے میں جنگل بھی آبان میں اللہ نے کیوں کہا نہیں یہ میں اور آپ یہ کام کرتے ہیں اجی اللہ نے کیوں کہا کیونکہ ہم اللہ کو خدا ہی سکھانا چاہتے ہیں ہم یہ کریں کہ سوال ہماری بیویاں یہ سوال کر دیں گی لیکن وہاں وہ فورا حاجر رک گئی کہا کیا کہا ابراہیم تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے تو پھر ہمارا رب جو ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دیکھا یہ ہے وہ تبکل یہ کہہ کہ رک گئی ابراہیم چلے گئے پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا تفصیلات کہ کس طریقے سے وہاں پر حاجر نے کیسے وقت گزارا اور کیسے پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت کے کرش میں دکھائے تو دیکھو اس سے حاجر نے صبر کیا کوئی شکایت نہیں خاموش رک گئی جتنا توشہ تھا ایک دن میں دو دن میں ختم ہو گیا اب پینے کو پانی بھی نہیں ہے پینے کو پانی بھی نہیں ہے بے چین ہو کے دوڑ رہی ہیں کہ کوئی مسافر نظر آ جائے کوئی سایہ نظر آ جائے کوئی پانی نظر آ جائے صفہ مروہ میں صفہ سے دوڑی مروہ تک جاتی ہیں وہاں دوڑ کے دیکھتی ہیں اوپر نیچے پھر نیچے بھاگتی ہیں درمیان میں اس لئے بھاگتی ہیں کیونکہ بچہ نظر نہیں آتا وہ ڈھلوان کی جگہ وہاں دوڑتی ہیں جلدی سے اونچی جگہ پیڑ کے دیکھنا چاہتی ہیں پھر جو صفہ کے اوپر آ کے دیکھتی ہیں بچہ خیریت سے پھر دوڑتی ہیں بے چین اللہ کو اس آشقہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تبارک وطا اس ادا کو انسانیوں کو سنت بنا دی ہے آج صفہ مروہ میں دوڑ رہے ہیں صفہ مروہ میں دوڑ رہے ہیں صفہ سے مروہ کی طرف مروہ صفہ کی طرف کیونکہ اس سے یہ نظارہ دکھا ادھر اللہ تبارک وطا کی قدرت قدرت یہ اور اس دوران دوڑنے میں وہ حاجرہ شکایت نہیں کر رہی ہے اللہ سے اللہ میں یہ کیا کر دیا آپ نے جنگل میں لاکے ڈال دی ہاں میں نہ پانی نہ کھانا نہیں یہ جو الفاظ کاؤنٹ کرتے ہیں الفاظ کاؤنٹ کرتے ہیں اللہ تبارک وطا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتی ہے ساتھ چکر کٹ رہے ہیں لیکن ایک حرف شکایت نہیں اللہ میں یہ کان ڈال دیا نہ سایا نہ پانی ادھر اللہ تبارک وطا کی ارامت جوش میں آتی ہے حضرت جبلل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے اور اسماعیل وہ بھوک سے پیاس سے تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے ایڈیا مار رہا ہے اللہ تبارک وطا جبلل حکم دیا وہ آئے انہوں نے اس مقام پہ پر مارا پر مارا جس جگہ پر اس نبی کی ایڈیا ہونے والے نبی کی ایڈیا لگ رہی ہیں وہاں پر مارا وہاں سے چشمہ زمزم کا پھوٹ نکلا اب ان کو بتا نہیں دوڑ رہی ہیں بھاگ رہی ہیں لیکن محسوس کیا کہ یار یہاں کچھ کچھ تصرف ہوا ہے آ کے دیکھا تو پانی اب جلدی سے اس کو پانی کو بان رہی ہیں زمزم یہ عبرانی زمان کا لفظ ہے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا زمزم کمانا تو جلدی چھوٹی سی بار بنا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بار نہ بناتی تو یہ چشمہ پورے عالم میں پھیل جاتا آپ نے فور بار بنا دی زمزم 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 رک جا رک جا رک جا رک جا یہ کس پر مل رہا سبر پر مل رہا ہے کوئی حرف شکایت نہیں سبر پر عطا کیا جا رہا ہے